مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ذات دینی چاہیے کہ کسانوں نے پورے بھارت کوئے کی لڑی میں پرو دیا زندہ مجھدور کتے ہیں تجڑے اداکار یا کلاکار اے سسنگا ارشدے خلاف ہیں انہوں نے میں بحث کرلوں تیار ہے جتنے مرجی جڑے مرجی چینل سے مجھنا بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں اور ایک ہیرو آتا تھا بلڈوزر کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا ایسے کہ ہماری زمین کی طرف دیکھو گے تو وہاں آنکھ نکال دیں گے آج جب ہوں ٹیم آیا کھڑ دا اور پکریاں بڑھ کے کمرے دے تھا تو جگارا شیرہ بھالی دا رے جٹ جٹ میں فرق نہ کوئی دونوں بھائی بھائی رے دونوں بھائیوں نے مل کے دلی کی چیخ گڑائی آرے جٹ جات ہے بھائی بھائی کسان ہوگی اون کو ایک کچھ چیزیں کامتا سڑا کی پہ کھیتی ہے آچھا کسانہ بھائی بھول دی رہے جائے جوان جائے کسان دونوں بھائی 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 ڈا لی بھائی بھائی ہو Tran ہم سب ایک ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو دھا دینی چاہیے کہ کسانوں نے پورے بھارت کو ایک ہی لڑی میں پھرو دیا زندہ مجدور کتے ہیں کسان مجدور ایک تھا زندہ بات زندہ بات باقی کسے نہ کوئی شکبہ نہیں جڑا ساٹھے حاکچ ہے اوہ دا بھی سوا گئتا ہے جڑا ساٹھے خلاف ہے اوہ دا بھی سوا گئتا ہے پر انہوں نے بیندی ہے خاص کر کے بولی کو ڈڑھے نو کہ کسان اگلو سرکارنا بحث کر لئی ہر بڑے تیار ہے اپنے مدے رکھن لئی تیجڑے اداکار یا کلاکار یہ سسنگرشتے خلاف ہیں انہوں نے میں بحث کر لوں تیار ہے جتنے مرجی جڑے مرجی چینل تھی میں بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں بچپن میں ہم لوگوں نے فلم میں دیکھتے ہیں آپ سب لوگ بھی آئے اور ایک ہیرو آتا تھا بلڈوجر کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا ایسے کہ ہماری زمین کی طرف دیکھو گے تو وہ آنکھ نکال دیں گے آج جدو ہن ٹیم آیا کھڑن دا اور پکریاں بڑھ کے کمرے دیدہ سو ہن ٹا لوڑ سی ہیرو بڑھ دی تیہ ہر تو سی زیرو ہو گئے تو وہ آنکھ سانو تھوڑے رہا بھی کوئی شکبہ نہیں پر ہاں کہ تا نقصان تھوڑنو جدو تھوڑیاں فلم آرلیز رہن گیاں تا ساٹھے لوگ بڑے چپناڑ تیشانت میں تریقےناڑ تھوڑنو گو بیک تا نارا لہا کے واپس پہ جڑ گئے شاید تھوڑے کوڑے بنگلے نہ رہا رہا میں تھوڑنو بین تھی کر دائیں کہ پنجاب یوپی حریانہ چاہ جے پھر بھی تسی آگے رہنہ چودے ہوئے تا تھوڑنو اسی ساسلیاں جمینہ دے دا گے تسی رہ سکتے ہو کیونکہ آلٹی میٹلی تسی رہتے ہوڑا تو یہ جنہ چرپا شانت ہے اپنی جیت ہے جدو اسی پڑکاں گے وہ دو اسی ہاراں گے اور سرکاری کا اور یہ ہی ہوندہ ہے کہ سانو پڑکا اور دی کوشش کرنگے اور میں نے لگ دا ہے کہ ایس مورچے تے تکیت صاحب نے با خوبی یہ ذمہ داری نو شاید ہے اور جڑے سرکاری اتحاس ہوندہ ہے اینا دا میں نے بتا نہیں اور جڑے سچا اتحاس ہوندہ ہے تکیت صاحب نے آپ سننے رہی اکھرنچ لکھا جاؤ گا جدہ بزرگاں نے یہ سٹیٹ لئے زندگی لاتی تو میں امید کر دا ہے کہ تکیت صاحب ہر مورتے تٹکے کھڑنگے تو میں نے لگ دا نہیں کہ ایس سٹیٹ جا کسے سردار بھیر دی پگلت ہوگی یا کسے ہندو بھیرنا تکا ہوگا گج کے اکھو واہ گروہ جی کا کھالسہ ایک جکارہ بھی بولیے بھائی جکارہ آئی شیرہ والی دا سو ڈٹے رہو میرا بین اسی بھی تھوٹے نال آئے اسی ہونہ کلا کارا جو ہے نہیں جڑے آپ دا اپنے اوقات تے بیرسا کو جڑ جہ تک سا ہے جہ تک ڈٹا گے اور ایس حق لے لڑا گے اوڈے لے چاہو سارا نوہ ہور اٹکڑا بھائی گاؤڑ لے یا پروگرام لڑی روک دا گے سارا گھل کیونکہ سارا پہلا کتا کسانی ہے تینا سی پولے ہیں تینا پولا گے نہ کدے بنوٹی سی تینا پڑا گے جو اندر ہے وہ ہی بہار ہے جیت یقینی ہے کیونکہ آج ستہ تاری پارٹی دیکھ بہت بڑے منتری نے بیان دلتا ہے کہ گاؤڑ کرنی پہو گی لوگ راج لوگ کاندھا ہی راج چلوگا سوئے اپا جیت بھالباد رہے ہیں بس شانتی نی شنڈنی کوشش یہ کرنی ہے اسی یقین کو وکھچ کہ جیت اٹھا اندورل لمبا ہوندہ ہے تا آون واری گرمی تو اسی کمیں بچنا ہے تی ساڑے کو پاری دا کی انتظام ہے انہ چیزیں رو بھی اسی سارے رڑکیں بچا رہا گے تو بہت ہی اگلہ نہ کریے ڈٹے رہو اٹھے ہی کھڑا گے جتے تو سی کھڑا ہوگے پچھے نہیں ہٹا گے فلم ہی نہیں ہی نہیں ہسی حقیقت چین جو ہے سارے انسا سے کہا رام رام سلام جسان مزدوری اکتا آج اپنے سونے نہیں کہانا ایسا ہے کہ مجھے اس طرح کسرانا پڑھے گا کہ میرے دونوں بھائی آئے ہوئے رے جٹ جات تم میں فرق نہ کوئی دونوں بھائی بھائی رے دونوں بھائیوں نے مل کے دلی کی چیخ گڑائی ارے جٹ جات ہے بھائی بھائی کسان ہوگی ایک کوئی چیزیں کامتا سڑکیتا کھیتی ہے اچھا کسانہ بھائی بول دی رہے ہیں جائن جوان جائن کسان سو نہیں اپنے کلے کلے ہونے نہیں دینا ہونے سی کتھی رکھنے ہیں ساڑا ترم کسانی ہے ساڑا جیدی نسل ہے کو جات ہے کو جات کو جات ہے کوئی راج پوٹا ہے اسوالچہ ساڑا پشوکڑی کوئا ہے دونجی گل تھوٹی جان کر لے ہونے دا ہزمان کہ یہ جڑے پنڈانے لوگ ہیں یہ جڑا راج کرنے دا جڑا تریق ہے یہ جڑے بیفور کرائیسٹ راج شروع کرے سی یہ جڑا پنڈانے نہیں ہے راج بڑھائے سی بٹ جڑے ننو پریچ کرنے لے سی بڑی ہڑی ساڑی ساڑی تھی انہیں ہاوی ہوگے کہ ساڑے ماتھے تھی نیمہ مردہ اپنے ماتھے تھی خدا لکھ لیا سو بینوں لگتا اور وقت آ گیا کہ ساڑے لوگ جاگروہ ہوگے وہ ستہ ساڑے کسانہ مجدورہ دے حساب نالے پو بکھر چلوگی میں دعا کر دا ہے کہ ساڑے جڑے یہ لیڈر ہیں ایک کوشش کارنے پو بکھر چلو ایک کوششی بہت دور نہیں یہ دے مالکی ایسی ہے ساڑی کھالسا رہا آج کیے سوڑے کبھر چلو کبھر چلو کبھر چلو بکھر چلو بیٹھا کانا ہاں رے ہوئے ہاں زندگی تو بہتے لچا رہاں دو رہاں تیرے چرنا دی جے یاڑکتہ تلو بہتے لگا رہاں پرنچی اسی نکم میں سوڑیے پرنچی اسی نکم میں سوڑیے ویسے ہو رہا رہا باکی گلاباد چلو کمڑیے پہلا سردار باکی گلاباد چلو سوڑیے پہلا سردار باکی گلاباد چلو سوڑیے سوڑیے موسیقی موسیقی موسیقی